بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں گے عوامی مہم کو اور اس کے بعد پھر جلسے میں اسلامباد میں اپنے یوم تاسیس کے دن پی ٹی آئی کے یوم تاسیس کے دن عمران خان صاحب نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ چپس تاریخ کو سندھ میں اور اس کے بعد یقم مہیک کو آئیں گے وہ لاہور میں چیئرنگ کروس پہ شروع کریں گے تمام چیزیں تو دونوں عاملے سامنے ہیں کیا یہ پاناما لیگز اور سیاست کے حوالے سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں کیا ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ کیا رہا ہے فارق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں یہ دوہزار اٹھارہ تو ابھی بہت دور ہے یہ تو انیکہ جو پاناما لیگز پہ جو پریشر جنریٹ ہوا ہے اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے اور سپیشلی جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ان کے جو یوم تاسیس والے دن اور پہلے بھی سارا میڈیا میں جتنا پریشر ہے جو ڈاکومنٹ دکھائی جا رہے ہیں تو پی ای ملن جو ہے ان کی ٹاپ لیڈشیپ وہ پارٹی بھی جی وہ ہے بہت پریشان تو لہذا یہ میں سمت ہوں پی ای ملن کا رائیڈ بنتا ہے اور ان کی سوچ بھی یہ ہے کہ جناب ہمارا ووٹ بینک جو ہے ووٹ دسٹرب نہ ہو جائے ہمارے لوگ پریشان ہیں تو ہمیں بھی کچھ جوابات ہمیں بھی کچھ کاؤنٹر کرنا چاہیے جو پی ٹی آئی کا کیمپین ہے اور میڈیا میں جو ہمارے کلاب جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو لہذا شروع کر رہے ہیں وہ منصرح سے لیکن میں جو میرے دیر میں جو پہلا سوال کر آیا ہے وہ یہ کہ پریمیرشن اور پاکستان ج جو ہیں وہ تو دس تن پہلے تو بہت علیل تھے وہ تو اتنے نمار تھے کہ ان کو جانا پڑا کہ جی ان کو فورل لنڈن پہنچائے جائے اور وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہا گیا میڈیکل چیک اپ کا جی میڈیکل انٹرونشن بغیرہ یہ تمام چیزوں کے لیے تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ پریمیرشن صاحب بڑی اچھی بات ہے برکل میڈیکلی فلی فٹ ہو گئے کہ وہ منصرح کے جلسہ بھی کریں گے کل وہ میرے خیال کوٹ لی سکتے ہیں میں کوئی جلسہ کر رہے تھے تو لہ لہذا اب لوگوں کے جو شکوک ہے نا وہ اور بڑھتے جارے ہیں کہ غالباً پریمیرشن صاحب کا جو لنڈن کا جو دورہ تھا اس میں کچھ اور چیزیں تھیں یہ میڈیکل جو ہے معاملہ ایسی کور تھا ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جتنا مرضی پی ایم ایل این اپنا جا کے یہ کر لے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ووٹرز کو ریچ آؤٹ کرنا ہے لیکن یاد رکھیں جب تک پنامہ لیکس کا کمیشن کا وہ انٹرنیشنل فرنڈرک وہ تمام چیزیں ورڈکٹ نہیں آتا جتنا مرضی ہی اپنے لوگوں سے بات چیز جا کے کریں کہ ہم بے گناہ ہیں ہمارے ساتھ دیاتی ہو رہی ہے ہم مظلوم ہیں اس وقت تک بات جو ہے وہ بنے گی نہیں لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں ایک اس میں یہ پورڈی آ رہا ہے منسیرہ سے کیوں سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد منسیرہ کا ہزارہ میں بھی جائیں گے کے پی ہے عمران خان کا پرویونس ہے ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ لیکن کیپٹن اپنا سنطف صاحب جو ہے ان ہم کی واپسی جس کے ہم بڑی اثر سے بات کر رہے ہیں تو ان کے ہوم کونسیچونسی سے جا کے جو پی ایم ایلن سیملی کی کونسیچونسی ہے تو وہاں پہ جا کے وہ شروع کریں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ترن اوٹ اچھا ہوگا کیپٹن سنطف صاحب تر یہ تمام کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ جانا ان حالات میں باوجود کہ باوجود لوگ جو ہے نواشری صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں تو ترن اوٹ یہ بتائے گا تنویز صاحب کہ کون جیت رہے ہیں پ بلاول بھٹو نے شاہ محمود قریش صاحب کو فون کیا اور ان کو کہا کہ بھائی سندھ ہمارا ہے آپ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا شاہ محمود قریش صاحب نے کہا جناب ہم تو آ رہے ہیں عوام کی حمایت حاصل کرنے ہیں سیاسی جماعتوں کی اویرنیس کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے ہیں ہم پیپرز پارٹی ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے ہم تو کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں پیپرز پارٹی ہمارا ٹارگٹ نہیں یہ بڑی مانیخی اس بات ہے کہ پیپرز پارٹی جس کے اوپر سندھ کے اوپر کرپشن کے لبے چوڑے چارجز تھے اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ مران خان نے ایک لفظ نہیں بولا یوم تحسیز کے جلسے میں پیپرز پارٹی کے خلاف نواز شریف کی کرپشن نظر آتی رہی پیپرز والی کرپشن نہیں اگر نواز شریف اگر اور پیپرز زرداری کا اتحاد دوبارہ نہیں ہوتا مکمکہ نہیں ہوتا تو پیپرز پارٹی ڈیٹ جو ہے اس کی تیاریاں ساری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں نواز شریف صاحب جو کیپی کے جا رہے ہیں وہاں پہ ڈیویلمنٹ پروجیکٹ بھی اناؤنس کر رہے ہیں میڈیا کمپین بھی ہو رہی ہے جلسے جلوس بھی ہیں دوسرے لوگوں سے بلکاتیں بھی وہاں پلین کی جا رہی ہیں میڈیا کے محض پہ بھی جنگ ہے عدالت کے محض پہ بھی جنگ ہے پارلیمنٹ پہ بھی ہے اب یہ جنگ سڑکوں میں آ رہی ہے پاکستان میں درجہ حرارت سیاسی بڑھنے لگا ہے ڈی سٹیبلائیز ہو رہا ہے غیر یقینی صورتحال ہے اور جو انویسٹر بچا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاسی کورتی کیا کر رہا ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ملکتے باہر ہیں اور یہ پورا ہفتہ وہ باہر رہیں گے انہیں نے آنا اگلے ویگ وہ بیک ان آفسس ہوں گے تو یہ ایک ہفتہ تو پی ایم ایلین کو ایک قسم کا آپ سہیں گے بریدر مل جائے گا ایک رسپائٹ مل جائے گا کہ یہ جو سارا ان پر ایک پ بات ہے نیکہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی پلس کیا عوام کیا سوچ رہے ہیں عوام کیا چاپتے ہیں اور یہ ٹیو آرز جو ہے جن کو تمام اپوزیشن پارٹی انکلوڈنگ پیپل پارٹی یہ جو ریجک کر کے ہیں یہ جو گورنمنٹ کی بنائیوی ٹیو آرز ہیں میرا نیخ حال ہے کہ چیف جسٹس او پاکستان ان ٹیو آرز کو ایکسپٹ کریں گے اور یہ حالت ہر حالت میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو بیسک لیٹر گیا ہے نا جس میں یہ ٹیو آرز دیئے گئے یہ اگلی ہفتے بڑا کرشنز کام ہے یہ تو بڑا چانس ہے اپوزیشن کے پاس تو تنویر صاحب کہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں ٹیو آرز کو جا کے جج کرنا سٹارٹ کریں اور جسائید کریں حکومت کے ساتھ حکومت ریڈی ہوگی اپوزیشن ریڈی ہوگی اس کام پر ایک ساتھ اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہیں وہ بلکل درست بات ہیں اپوزیشن کہتی ہے آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ یہ جو کمیشن بنے گا اس کی بدت ک تنی ہوگی یہ کیا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا کیا یہ باہر سے کمپنیاں جو ہیں فرینزک آڈٹ کے لیے ہائر کر سکے گا جو بنیادی کوئسٹن ہیں ان کے جواب نہیں لیکن جو نونلی کہتی ہے وہ بھی سنا جانا چاہیے وہ کہتی ہے کہ صرف نواز شریف کا احتساب کرنا بھئی ساروں کے کریں جہنگیر ترہین صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کرزیں ماف کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو پکڑا جائے جو جنہ مشرف کے دور کے تھے ان کو کیوں نہ پکڑا جائے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیوں نہ پکڑا جائے تو آپ ایک حصے کا ایک بندے کا احتساب کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی سلوشن جو ہے دو میئی کو لاہور میں پہلی پیم میں لینڈ پیپلز پارٹی کے مقبکہ کی بات ہوتی رہی یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا مقبکہ تو نہیں ہونے لگا یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو اگر 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 پیپلز پارٹی نے مقبکہ نہ کیا نوازشیو کے ساتھ تو اس کو سندھ میں ریلیف نہ دیجئے نہیں آپ کی بات صحیح ہے تو لہٰذا ایک تو یہ پی ٹی آئی شوڈ نوٹ پیپلز پارٹی فولی لیکن دیکھتے ہیں سیاست میں کوئی چیز ہر سے آخر نہیں ہے لوگ جاتے ہیں میں جو امپورٹن چیز ہے دیکھیں اس پریشر کے میں کام کر دیا جو پرسوں والا جو جلسہ ہوا ہے کہ آپ ریل رشید صاحب نے کل کہا کہ نہیں وہ انٹرنیشنل فورنزے کے یہ چیزیں یہ ہو سکتی کمپنی آ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ جو پریشر جو ہے یہ کام کر رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا کہ جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے فورنزک آرڈٹ بھی کروا سکتا ہے تمام جوڈیشنل انکوائری بھی کروا سکتا ہے دیکھیں انہوں نے اتنا اتنی گورنمنٹ کی ٹیو آر اتنی جو ٹرمز اتنی ویگ بنا دیئی اتنی براڈ بیس کر دیا اب تنویز صاحب کہہ رہے ہیں جانگیر ترین اور وہ بھائی وہ تو آپ کا جو نومل نظام اعتصاب کا اس میں آپ پکڑے ہیں نا سٹیڈ میک اور یہ تمام جانگیر ترین لوگ رہتے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے پاکستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں نہیں تنویز صاحب صاحب نے پاکستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ جانگیر ترین میں بہتی ایشو نہیں ٹھیک ہے جو بھی ایشو ہے وہ آئیں گے چیپ جانگیر تیو آر دیکھیں گے خط دیکھیں گے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے یا کمبائک تاریخ انتہائی اہمیت کی حامل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تب تک ایک ہفتہ ہے ابھی اپوزیشن کے پاس بھی حکومت کے پاس بھی لیکن تب تک جلسے تو ہونے ہونے اور جلسے ہوں گے تو عوام کو کیفل رہنا ہے عوام کو ہوشیار رہنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے جلسے تو سیاستدانوں کے ہوتے ہیں عوام کو کیوں ہوشیار رہنا ہے اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے جلسوں کا یہ شیوہ بن چکا ہے کہ وہاں موٹر سائیکلیں بھی چوری ہوتی ہیں بٹوے بھی چوری ہوتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں ابھی ہم نے کالی بات کی تنویر صاحب فاروق صاحب کا اپنا بٹوہ چوری ہو گیا تھا ایک پی ٹی آئی کے جلسے میں پہلی بات تو مجھے یہ سمینی آ رہی کہ یہ وارداتی ہے جو ہیں ان کی دلچسپی پی ٹی آئی میں کیا ہے پی ٹی آئی میں کیوں آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں کیوں آنا چاہتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ جو لوگ جیب کترے ہیں جو قانون توڑتے ہیں وہ بھی کوئی تبدیلی چاہتے ہوں اور پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی فیل کرتے ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے چوکے خوشحال لوگ ہوتے ہیں اور جیب کترہ وہیں جاتا ہے جہاں پہ پیسے والے لوگ ہوں کیونکہ یہ اسلامباد کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی وارداتے ہوئیں وہاں پہ پلیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا گیا خواتین کی بتمیزی کے واقعات بو بھی وہاں پہ دیکھے گئے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھئے پہلے لوگ اس لیے جلسوں میں نہیں آتے تھے کہ دہشل گردی کا خطرہ تھا اب اس لیے نہیں آتے کہ خود فاروق حبی صاحب ایک مثال ہے سٹیج کے اوپر گئے پی ٹی آئی کے وہ کسی نے جیب سے بڑھوار اکال لیا بہت بڑا ایک ارگنائز کرائیم کا سلسلہ نیٹورک جو ہے جو سیاسی جلسوں میں جاتا ہے اور جا کے یہ کرتا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ایک تو اس کا مزاج جو ہے اس کو شائستہ بنانے کی ضرورت ہے اس کے لیڈروں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ذرا ایک شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے یہ سوشل میڈیا پہ جائیں تو یہ تضحیق امیز قسم کی پوست نہ دیں ان کے مزاج کے بارے میں راتے ہیں کہ فاروق حبی صاحب کئی ان تمام چوریوں کا الزام بھی پی ایم ای لینڈ پہ تو نہیں لگا دیں گے کہ وہاں کرپشن ہوئی وہاں چوری انہوں نے بٹوئی بھی چوری کر لیا دیکھیں یہ دیکھیں تین قسم کے چور آپ کو پی ٹی آئی کے خاصتا پی ٹی آئی کے جلسوں میں تو بہت زیادہ یہ فنومنا بار بار دیکھا جا رہا ہے اب یا تو آدھی چور ہو سکتے ہیں جو پروفیشنل ہیں جو کہ جن کی چاندی ہو جاتی ہے جن کی لوٹری ہوتی ہے جب پی ٹی آئی کے یہ لاکھوں کا اتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ چارج ہوتے ہیں لوگ الیکٹریفائیڈ ہوتے ہیں امران خان کے طرف فوکس ہوتا ہے تو ایک اور ایک محول ہوتا وہاں پہ تو ایک تو پروفیشنل چور ہو سکتے ہیں دوسرا مجھے سوچ سے کہنا پڑتا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اپنے کوئی ایسے نوجوان ہوتے ہوں جو کہ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوں لیکن آئی only hope it is not true لیکن تیسری چیز آپ کی possibility کو میں rule out نہیں کرتا ہوں یعنی آپ اس کا نام بھی پی ایم 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 پر دیکھیں یاد رکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو مختلف political parties ہیں وہ اپنے opposition parties کے جلسے خراب کرتے رہی ہیں جلسوں میں پانی پھینکا جاتا تھا جلسوں میں وہ بجلی کتاریں چھوڑ دیا تھا بارک صاحب کرنا ہوتا تو کچھ بڑا کرتے ہیں بٹوے چور ہی کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ پاکستان کی سیاست میں کلچر میں کوئی ہر چیز کو آپ possibility کو رکھ سکتے ہیں بھئی نو لگ والے تو کہتے ہیں کہ چوروں کو پڑ گیا مور لیکن بات یہ چاہے آدھی چور ہے چاہے پی ٹی کے اپنے لوگ ہوں چاہے پی اے ملن کے انفلٹریٹڈ لوگ ہوں کہ ہنگامہ کرو ان کے جا کے ان کے جلسوں میں چور چوری ہوتا ہے یہ ایک سیریس معاملہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے ایک تو یہ بات دوسرا انہوں نے جو دو چیزیں کی ہو ایک تو یہ خواتین کی harassment یہ ایک بہت repeated phenomenon ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اجلاس میں اور اس بار تو عمران خان کو خود بولنا پڑا کہ آپ پاکستانی خواتین کی عزت کریں یہ خود پولنا پڑا لیکن میں یہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کی خواتین کو بھی تھوڑا بلیم کروں گا جو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں دیکھنا یہ خاص کا جو لاش والا جو ہوا ہے ان کا یوم تازیر اس کو تو accessible بھی سمجھا جاتا تھا پارٹی کا تو وہ تو پہلے ہی پورا میڈیا بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی خواتین you know they were going to beauty palace and فلاں فلاں وغیرہ یہ وہ پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑے گا میں تنویر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی تنویر صاحب انتہائی اہمیت کا حامل یہ ہے ہماری قوم کی سوچ بتا رہی ہے کہ ہماری قوم کی سوچ اس طرح سے ہوتی جا رہی ہے لیڈرز کا کام ہے کہ وہ صحیح راستے پر لگائیں کب لگائیں گے لیڈرز لیڈرز کو اپنی صحیح سے چمکاری کی پر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کی تربیت کرنے میں ناکام رہی ہے پی ٹی آئی وہاں پہ ایسے انتظامات نہیں کر سکی جہاں پہ خواتین جو ہیں ان تک یہ جو شرارتی لڑکے ہیں یہ نہ پہنچ سکیں اور یہ نہ وہاں پہ مسئلہ کریٹ کر سکیں دیکھئے بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اب لاہور کے چیننگ کراس پہ اگلے ہفتے عمران خان آ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت جگہ بھی کم ہے لوگ اگر بڑی تعداد میں آئے تو یہاں ان سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ ایک جلسہ پلان کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں خواتین کس طرف سے آئیں گی کہاں بیٹھیں گی کس طرح سے ان کو محفوظ جو ہے وہ بنانا ہے ان کی وہاں پہ پریزنس جو ہے انشور کرنی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری یہ تحریک انصاف کی اپنی ہے اس کے بعد دسٹرک ایمنیسٹریشن کو دیکھنا چاہیے پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں پھر کارکنوں کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے اندر کی جو ایمنیسٹریشن ہے اندر کی سیکیورٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی کے دیکھنا وہ پی ٹی آئی کے یوت پی ٹی آئی ٹائگر جن کو مزلتا بھائی وہ کدھر ہیں ان کا کام ہے ایک اچھی بات میں نے کل دیکھی کہ اس کے بعد تصویریں بھی آئیں کہ ایف نائن پاک کی کافی انوارمنٹ کی جو خرابی پیدا ہوگی تھی جو لوگوں نے وہاں پہ گن اور تمام چیزیں پھینکی اس کو پی ٹی آئی کے لوگ اس کو کلیر اپ کر رہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی ایک واحد ایسی پارٹی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں پاکستان کی جو ایڈوکیٹڈ خاص طرح ایڈوکیٹڈ خواتین ہیں اور یوت ہیں وہ کھڑ کے باہر سامنے آئے ہیں لہذا یہ جو پرابل لیکن اگر یہ مسئلہ مسائل چلتے رہے تو یہ ایڈوکیٹڈ کلاس یہ خواتین ان جلسوں میں جانا بند کر دیں گی لیکن جانے کی بات کریں تو ایک اور خبر یاد آتی ہے نیب کے کچھ افسران گئے جی ایچ کیوں اینل سی اور ڈی ایچ اے کے سکیمز کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنی تھی فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں فاروق صاحب یہ اینل سی اور ڈی اے کے سکیمز تو سامنے ہیں اور بڑے عرصے سے سامنے ہیں اب بتائیے کیا بات چیت کرنے گئے دیکھیں ایک تو ہمیں بات سمجھ چاہیے کہ نیب اور جی اے کو کے درمیان بڑی کلوس کورڈنیشن ہو رہی ہے کہ یہ دو تین بڑی امپورٹن کیسی چل رہے ہیں اینل سی کے کیس میں تو بات بڑی کلیر رہی ہے یہ میرے خواہد لوگ ہمارے ناصرین مس انڈرسٹینڈ نہ کریں اس میں جو تین اپنا سیرن آفیس تھے جن میں دو ریٹائرڈ لیفن جنرل ایک ریٹائرڈ میجی جنرل وہ دو ریٹائرڈ لیفن جنرل جو ہے ان کو تو کیونکہ تین دفعہ انکواریز ہوئیں اور بڑی ہائی لیول انکواریز ہوئیں تو اس میں تو ان کو ایک قسم کا اپنا بری کر دیا گیا صرف ایک لیفن جنرل مظفر تھا ان کو ایک وارننگ ملی کیونکہ اوورال معاملات کو میکتاہی اس حوالے سے لیکن کوئی فنانشل گین تھا ان کے پر کوئی فنانشل گین کی چارجز نہیں تھے دونوں لیفن جنرل پہ وہ جو میجر جنرل صاحب ہیں ان کو ظاہری بات ان کو فارس سے ڈسمس کیا گیا ان کے میڈلز ان کے رینگ سب کچھ ان کے مرافت واپس لے لی گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چیف فنانشل آفیسر ہیں اپنا ان کا کیا نام ہے جی یہ سعیدو ریمان صاحب چیف فنانشل کنٹرولر وہ اور دوسرا جو فنانشل ایڈوائزر ہیں مشر نجیب اللہ خان ان کے خلاف کیسز ابھی پنڈنگ ہیں تو نیب والے گئے ہیں جی ایس کو میں کہ جناب ان کا سارا جو ایویڈنس ہے یہ جو انرلسی سکیم میں یہ ہمیں دیا جائے اور آمی شور ان کا بھی اتصاب ہوگا لیکن اس کے علاوہ دی ایچے جو دونوں سکیم ہیں دی ایچے راول پنڈی دی ایچے لاہور اس میں کچھ آفسر ایرسٹ بھی ہیں کامران کینی صاحب کر رہا اس فورنٹ بھی کہتے ہیں ہم نکالنے جا رہے تو لہذا وہاں پہ بھی جی ایچ کیو کہہ رہی یہ نیب جا رہی ہے جی ایچ کیو کی طرف تنمیر صاحب ایسے سیاستدان تو نہیں بولتے ہوں گے کہ نیب جو ہے بڑی انبائسٹ قسم کی کاروائی نہیں کر رہی ہے بائسٹ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ فوج کا بہتر ترزی عمل ظاہر کرتی ہے فوج کے وقار میں اضافہ ہوا ہے آرمی چیف کے دور میں پہلی مرتبہ حاضر سروس جو فوجی افسران ہیں اگر انہوں نے کہیں قانون توڑا ان کے خلاف کاروائی ہم نے دیکھی ہے جو ریٹائر لوگ ہیں ان کے بارے میں آرمی نے کوئی رکاوٹ نہیں کی ہے اور یہ زاہد علی اکبر صاحب کی مثال سامنے ہے ایڈمیرل منصور الحق صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے بہت سے کیس دیے جا سکتے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ جنرل مشرف کے کیس کے اندر بھی امپیرشیلٹی ہمیں دیکھنے میں ملے گی ہم توقع رکھتے ہیں کہ ریلوے ارازی کیس جو ہے اس کے اندر بھی ہوگا لیکن یہ بات اور زیادہ شاندار ہوتی اگر انیل سی اور ڈی ایچ اے کے کیس کے اندر سپریم کورٹ کو بہت زیادہ انٹروین نہ کرنا پڑتا اور معاملات خود بخود جو ہے ریکارڈ بھی مل جاتا اور باقی چیزیں بھی بہتر ہو جاتی تو اور زیادہ اس سے آسانی ہو جاتی میرا یہ خیال ہے کہ رول آف لاج جو ہے اس کو انشور ہونا چاہیے آرمی اگر اپنی صفوں میں یہ بہتری لا رہی ہے تو یہ سیاسی حکومت کے اوپر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے ادھر سے بھی ریسی پروک کیا جانا چاہیے جو لوگ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں جن کے حوالے سے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں ان کو ایسے ہی طرز عمل کا مظاہر کرنا بار بار آرمی یہ دکھا رہی ہے کہ ہم احتساب کرنے کو تیار ہے لیکن سیاستدانوں کی طرف سے بیان کیا آتا ہے فاروق صاحب نیب کارروائی صحیح نہیں کر رہی نیب ہمارے خلاف جاری ہے نیب سیاسی انتقام لے رہی ہے یہ کیا چیز ہے نہیں پہلی بات ہے کہ یہ آپ کا تاثر جو آپ نے فارم کیا یہ غلط ہے کہ ہم اتساب کرنے کو تیارے وہ تو فوج میں تتساب 24 آورد ہر سارا سار ہوتا رہتا ہے یہ خبریں تو ابھی زیادہ آنے لگی ہیں لیکن یہ ذہنی بات ہے خاص حکمت کے عملی جس کے تحت یہ لوگوں تک یہ بات پنچائی گی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی یہ ویسے بولتے نہیں یہ کام کرتے بھی ہیں ان کا پروسس بھی چلتا ہے اس میں ایک تو بات حالی میں اخباروں میں میں پڑھا تھا کہ یہ ایک اور چیز سرکولیٹ کر رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں آدمی چیف جو ہیں اور جو سینر آسٹر ہیں وہ اپنے جو ایسیٹس ہیں وہ بھی ڈیکلیئر کریں گے لیکن اگر اخبار میں ایسی کوئی خبریں گھوم رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ کلپ دکھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوگی پھر تو مشارف صاحب کے سارے احساسے پہ کرنے آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے جنرل صاحب کے جو چند دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی میں خود دیکھ کے بڑا پریشان ہوا تھا بھئی بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے اور سب اس بات پہ اپنا اگریڈ ہے کہ کوئی رینگ کوئی سٹیٹس کوئی بڑا کوئی چھوٹے نہیں سب کے خلاف اکروس دا بورٹ آف کاروک کریں پریزرنٹ و پاکستان صلی کے نیچے چپائیس جیتا جو گڑبر کرتا سب کو آپ پکڑ لو ایک تو یہ بات دوسرا میرے خیال یہ فوج کا میسج بار بار ہے کہ آپ اتصاب کا عمل تیز کریں چاہے وہ نیب ہو چاہے باقی داری ہو آپ نے سپریم کورٹ کے بات کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو بھی چیبر نیب ملے انہوں نے شاید بلائے بھی ان کو اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو میگا سکیم کے کیسز ہیں ان میں تیزی آنے چاہیے یہ اپنی منتی کی انجام تک پہنچنے چاہیے تو ایک پورا محول جو اس وقت پاکستان میں ہے تو سمرائی وہ اتصاب کا محول ہے پاکستان میں جتنی زیادہ کرپشن کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں اتنا ڈر بڑھ جاتا ہے مکمکہ کی بات کر رہے تھے تو مکمکہ کی چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل بھوشن یادب کی باتیں کدھر گئیں ہارٹ او ایجیا کانفرنس ہونی ہے چھٹی ہارٹ او ایجیا کانفرنس نئی دہلی میں ہوگی اس سے پہلے والی پاکستان میں ہوئی تھی پاکستان نے اس کی محضبانی کی تھی اب جو ہمارے وزیرے جو سیکرٹری خارجہ ہیں عزاز چودری صاحب وہ جائیں گے اپنے ہم منصب سے بھی ملیں گے باتیں بھی ہوں گی سننے میں یہ آ رہا ہے بہت ساری باتیں یہ آ رہی ہیں کہ وزیر آزم نے اس طریقے سے راو کے ایجنٹوں کے حوالے سے وہ ریٹیلییشن نہیں دکھائی تنویس اب ہارٹ او ایجیا کانفرنس پہ اس بار کیا ہونے جا رہے ہیں پچھلی دفعہ کیا گئے ہو بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیرے خارجہ جو ہیں وہ نواز شریف ہیں ان کے پاس ایک کلمدان ہے اور جانے سے پہلے انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے بریفنگ لی ہے اور مکمل دونوں ملکوں کے جو حکام ہیں وہ بھی آپس میں رابطے میں ہیں ہمیں دیکھئے ہارٹ او ایجیا کانفرنس جو ہے اس سے ایک تو بہت زیادہ توقعات نہیں رکھن جائیے ایک ایسے موقع پہ یہ ہو رہی ہے جہاں پہ پاکستان جو ہے داخلی طور پہ مسائل کا اشکار ہے جہاں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا اشکار ہیں ایسی ہی صورتحال بھارت کے ساتھ ہے اب کوئی بڑی پیشرفت تو ہونے کی توقع نہیں ہے اگرچہ کچھ طالبان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے قطر سے پاکستان پہنچا ہے لیکن پاکستان کا فورن آفیس اس کو ابھی اس کا اون نہیں کر رہا اس کا باری میں نہیں کر رہا دیکھیں جو سب سے اہم ڈیویلیمنٹ ہونے جاری اس میں وہ یہ ہے کہ سائیڈ لائن میٹنگز ہیں سائیڈ لائن میٹنگز کے اندر پاکستان کے سیکٹری خارجہ جو ہیں بھارت کے سیکٹری خارجہ سے ملیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جو مذاکرات سیکٹری خارجہ کی سطح پہ ہونے ہیں ان کو ریوائیب کیا جا سکے شروع کیا جا سکے اس میں پاکستان کے اندر جو بھارتی مداخلت ہے یہ ایشو بھی آئے گا بھارت کی طرف سے یہ اسرار ہے کہ وہ اپنی انویسٹیکیشن کی ٹیم پتھان پورٹ کے حوالے سے پاکستان بھیجنا چاہ رہے ہیں اس ایشو کو اٹھائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ یہاں تک تو بات درست ہے کہ اگر دو ملکوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن میں ذاتی طور پر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے کسی بڑی پیشرفت کی توقع نہیں بڑی پیشرفت کی توقع نہیں رکھتے لیکن مجھے ایک بات بتا دیں کہ وہ کل بھوشن یادب والی تمام ریٹالییشن وہ وزیر آزم صاحب کی طرف سے اتنی نہیں آئی را کے ایجنٹوں کے حوالے سے ہم نے اپنے سیکریٹری خارجا کو تو بھیج دیا کیا ان کو یہ بریف کر کے بھیجا کہ یہ جا کے وہاں آپ نے ریٹالیٹ کرنا ہے اس چیز کو ریٹریٹ کرنا ہے دیکھیں اصولا تو پاکستان کے عوام میں ابھی بھی میں تیلی بھی کہہ چکا ہوں آج میں دوبارہ اس بات کو دھورا رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام اس چیز کو انہوں نے بڑا محسوس کیا ہے کہ پرمی شروع پاکستان کچھ جس طرح کھل کے آنا چاہیئے تھا اور جو ان کی قومی ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے اپنی قومی ذمہ داری نہیں نبھائی وہ کیوں اتنا اپنا انڈینز کو اتنا اپیس کرنا چاہتے ہیں اتنا ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا را کے نیٹ ورک پاکستان میں اس کے خلاف پریکڈاون ہوا اب مزاکرات میں تاتل کا شکار بھی تو بھارت کی وجہ سے ہی ہوئے تھا لیکن پرمی شروع پاکستان دیکھنا وہ اپنی باپے اڑے میں کہ وہ را کے نیٹ ورک کے پر وہ بات نہیں کریں گے حالانکہ میں سمت ہوں کہ ان کی حکمہ تبلیب بلکل غلط ہے اور یہ ان کے اپنے امیج اپنی ان کی جو پوزیشن ہے اس کے خلاف یہ گئی ایک تو یہ بات افغانستان اور پاکستان کا بلکل تنویز صحیح کہنے حالات بہت خراب ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے جو پاکستان آنا تھا اپنا دولہ کینسل کر دیا اور اب وہ یہ دیکھنا مسئلہ وہی ہے کیونکہ انڈینز کے انفلویت اتنا ان لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو قابل میں حملہ ہوا طالبان نے کیا جن لوگوں نے کیا 64 وہاں پہ ان کے نیشنل سیکیورٹی بیلڈنگ کے لوگ جو ہیں ان کے ایجنسی کے لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں وہ انہوں نے اس کے بعد پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ وہی حکمت تیار اپنا حکانی گروپ آلے لوگ ہیں پاکستان کے سرزمین سے لانچ ہو رہے ہیں وہی پرانی کہانی جو ہے دورائی جا رہی ہے اچھا ابھی چند دن پہلے کیا ہوا برچستان میں ہم نے افغان ناشنل سیکیورٹی جو ہے انڈی ایس ان کی انٹیلیجنس اس کا ایک سرونک آسٹر جو ہے اس کو پکڑا تو معاملات تو دیکھیں نا بلوڈ ٹیبل تو یہ گر بڑ تو کر رہے ہیں یعنی انڈیا ایران کے اندر بھی مداخلت کر رہا ہے پاکستان کے اندر ایران کے پور افغانستان ان کی رو اور ان کے نیکسس کے ساتھ افغان انٹیلیجنس پاکستان میں گربر کی جا رہی ہے تو یہ اب یہ صرف چینیز ہیں جو اور امریکن کوشش کر رہے ہیں کہ افغان پیس پروسٹ جو ہے طالبان کو لاکے کوئی معاملات آگے بیتری کے طرف لے جائے جائے ہیں یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں کہ بھارت کر کے آ رہا ہے ہمارے ہمساہیہ ممالک کے اندر ہم کچھ جا کر کہہ سکیں گے بتا سکیں گے اپنا موقع بتا سکیں گے جو ہم اکثر اوقات فیل ہو جاتے ہیں بہت مشکل صورتحال ہے جو شکریش ہارٹ اور فیشیا کانفرنس کی پیسری میٹنگ میں تھا اب حالات بہت زیادہ ہو گئے ہیں امریکہ کی طرف سے جو سگنل آ رہے ہیں جو سگنل افغان اشرف غنی کی طرف سے آ رہے ہیں وہ بڑے ڈسکرجنگ ہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ دونوں ایشیوز ہیں ان دونوں ایشیوز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے جہاں انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیم بھی پتھانکورٹ واقعے کے حوالے سے انویسٹگیشن کرنے آئے تو ہم لوگوں نے تو نہیں منع کیا تھا جب کلگوشن یاد پکڑا گیا بلوچستان سے تو اس کے بعد انڈیا نے خود ہی ان مذاقرات کو موطل کر دیا تھا یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب بھارت کیا کرے گا جب روائے جنس پکڑے گئے اس کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں لیکن ابھی جانا ہے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے تلاش گمشدہ کون گمشدہ ہوا بات کریں گے ناظرین تلاش گمشدہ ہے اور تلاش کر رہے ہیں ہم چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول عرف چھوٹو کی اب یہ غلام رسول عرف چھوٹو اتنے عرصے نیوز میں رہا ہے اتنے عرصے خبروں میں رہا ہے اس نے اتنی بڑا مسئلہ چھوٹو گینگ کا ہے لیکن ہے بڑا مسئلہ ڈالا ہوا تھا اس نے کچھے کے علاقے میں لیکن اب پکڑا گیا اور اس کے ساتھی بھی پکڑے گئے دیفنیٹلی ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے جب پاک فوج نے کاروائی کرنا شروع کی لیکن گیا کہاں کیا ہوا کن سیاستدانوں سے اس کا تعلق تھا کون سے سیاستدان اس کو بیک کر رہے تھے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ عوام انتظار کر رہی ہیں ویٹ کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس چیز کے بارے میں پتا چلے گا لیکن کیا کریے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ ہے کہاں تنیل صاحب تلاشے گمشد آئے کب ملیں گی خبریں اور کب ملیں گی دیکھیں جو چھوٹو ہے اس کے بارے میں آپ نے صحیح کہا کہ جو ہائپ کریئٹ کی گئی تھی اور جو پرسرار خاموشی ہے اس سے سوالات جنب دے رہے ہیں دیکھیں چھوٹو کے ساتھ جو سو ڈیڑھ سو آدمی تھا وہ سو ڈیڑھ سو آدمی کہاں گیا گرفتار تو بارہ ہوئے تھے جو بدیں مرے ہیں اپریشن میں وہ کون تھے کہاں تدفین ہوئی کیا معاملہ ہوا کیا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ تہپ آیا اس لیے کہ وہاں کوئی اپریشن تو نہیں ہوا ان کو ڈرانے کے لیے فائرنگ ہوئی ہے جو جب وہ اس نے سرنڈر کیا اور مزاری ٹرائب نے اس میں اندر کہا کن شرائط پر اپریشن ہوا کونسی شرائط مانی جارہی کونسی ابھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے نہ آئی جی کو پتا ہے نہ وزیراعلا کو پتا ہے کل وزیراعلا گئے ہیں اور انہیں گروہیتی سا ہینڈاؤٹ جاری کر دیا ہے اس میں کیا اس کا انجام ہوگا دیکھئے جب یہ بات صحیح ہے کہ اس کو ہائی پرفائل ایجنسی ضرور انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی اور ہونا چاہیے کہ اس بندے کا انڈیا سے سرحد پار کیا رابطہ تھا اس کے پاس انڈیا کا اصلہ کہاں سے آیا اس کے کالے دن تنظیموں سے کیا روابط تھے اس کے پچھے کونسا نیٹورک تھا کونسے سیاستدان تھے اور اس بارے میں عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے یہ کب پولیس کو ہینڈ آور ہوگا اس کی ایویڈینسز کس طرح کلیکٹ کی جا رہی ہیں یہ ایویڈینسز عدالت میں کرنے کا ایسا نہ ہو کہ جو گوڑنیوں کے خول ہیں وہ ہچلے سے نہ ملے اور یہ چھوٹو پھر دوبارہ بچ جائے ظاہر ہے اس کو پولیس مقابلے کا آپشن اس لیے نہیں ہے کہ ایک ایگریمنٹ کے ذریعہ آیا ہے کیا اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا کیا اس کا مقدمہ عام عدالت میں چلے گا کیا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو جائیں گے یہ ایسے سوالات ہیں کہ میڈیا میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں جو آپس میں کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں اس پہ وضاحت کی جانی چاہیے لوگوں کو اعتماد میں لینے چاہیے کہ اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کو کیسے پیل کے جائے گا جس میں یہ تمام چیزیں اس کے ایسپیکٹ انویسٹیگیٹ ہوں گے جو تنویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلانک رواوت چوروں کے ساتھ انڈینز کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں آئیں گے سامنے لیکن جو مجھے ایک دو چیزوں پر جو کنسرن یہ ہے کہ سڈن لی یہ چھوٹو گینگ کے خلاف جو آپریشن ہے چلے انہوں نے تو سنڈر کر دیا چالیس لوگ پہلے آئے تھے اور تیرہ جو ہے بعد میں آئے جس میں یہ چھوٹو بھی شاملتا لیکن کیا اس پورے چھوٹو گینگ میں یہی تر تالیس بندے تھے یہ پچاس بندے تھے میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری بات سنویں نہیں میں نے آپ کی بات سنویں میرا جواب سنویں بات مکمل جو میں ترمی ساکتے ہیں فرم ساکتے ہیں بات کر لیں پھر میں ان کی طرف جاؤں گا یہ کیا آپریشن ایک دم ختم ہو گیا ہے کیوں خبریں آنی بند ہو گئی ہیں یہ پنامہ لیگس اور ان تمام چیزیں اس کو ٹیک آور کر لیے یہ تمام جلسہ جلوس اور کیا یہ واقعی یہ صحیح ہے کہ ابھی بھی دو تین وہاں پہ جو اور چھوٹے گینگز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے کیا آپ پولیس وہاں سے بڈراؤ ہو گئی ہے تو سڈنی ایک بلیک آنٹ ہو گیا انفرمیشن پہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے میں سمتا ہوں کہ یہ جو سرنڈر ہوئے تھے اس کو ٹی وی پہ دکھانا چاہیے تھا جس طرح ہم بلکستار وہاں پہ ہتیاروں کے ساتھ سرنڈر کرتے ہیں ان کو بقیدت دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو میرا خال ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کچھ اور سامنے آنے چاہیے کیونکہ ایک پرسپشن یہ بھی بن رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ تو سلپ آٹ ہو گئے تھے ان کو آپریشن سے پہلے نکال دیا گیا تھا اچھا وہ کس نے نکالا وہ وہ سوچ کی آنے سے پہلے ان کو نکال دیا گیا چلیے تنویس صاحب آپ اپنا پوائن مکمل کر لیں جتنے گروپ وہاں پہ چھوٹوں کے علاوہ مجود تھے وہ سب فرار ہو چکے ہیں ان کو لا انفورس اگنسیز نہیں پگڑ سکیں مجھے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک یہ ڈیڑھ لیٹر پانی کی جو بوتل ہوتی ہے اس میں دوسرا سراخ کر کے ایک گہرے پانیوں کے اندر وہ اس طرح تیراکی کرتے ہیں اور اتنے ان کے صلاحیت ہے ڈاکوں کے اندر کہ وہ اس بوتل کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور وہ سرفس پہ نظر نہیں آتے اور رات کو ٹریول کر کے جو آپ نے جامد قسم کی چوکیاں بنائی ہیں وہ سرویلیس اس طرح نہیں کر سکتی اتنے بڑے اس کا جو ہے معاملہ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ وہاں ہیں چلے گئے ہیں وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ہیوی اسلحہ جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے وہاں پہ اب کوئی نہیں مجود ہے جنگل میں آگ لگی تھی اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ ہیں وہی درود ہو گئے کیا اس کا کیا درد دو باتیں ایپورٹن جو باقی نو گو ایریاز ہیں گورنمنٹ کی کیا پولیسی ہے اس پہ کاروائی کرنے کی اور کیا اقدامات کیے جارہے ہیں کہ دوبارہ کٹھے نہ آ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہیے اور ساتھ آئی ایس پی آر کو بھی کہ جناب اس وقت یہ نو گو ایریہ ختم کر دیا گیا ہے آپریشن ختم ہو گیا ہے چل رہا ہے یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے کوئی ایک اسٹیٹس آنا چاہیے اور اس کلیریفیکیشن کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ پہلے بھی چھوٹو گینگ کے خلاف پانچ سے چھے آپریشنز ہو چکے اور پھر اس نے سر اٹھایا یہ چھوٹا سا گینگ اتنے بڑے بڑے سر کت طرح سے اٹھا لیتا ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے اور عوام کو ڈر یہ ہے بلخصوص اس علاقے کی عوام کو کہ کہیں یہ چھوٹو گینگ دوبارہ اس کچھے کے علاقے کے اندر نہ آ جائے آپریشن تو ہو گیا اس کی آگے کی انفرمیشن کی ضرورت ہے لیکن ناظرین عجیب بات یہ ہے کہ سر اٹھاتی ہے ایک اور چیز بار بار ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج سے تمام مریض پریشان ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ پچھلے سالوں میں کتنی ہی بار ہوا کتنی ہی بار ان کی بات مانی گئی اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی احتجاج سامنے آتا ہے اب جو ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ہو رہے ہیں پرتشدد احتجاج کی طرف چلے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے اپنے شو میں آپ کو ایک خبر دی تھی کہ لاہور کے ایک بڑے اچھے گورنمنٹ ہسپتال کے اندر ایک ینگ ڈاکٹر کے لیڈر نے اپنی فیانسے کو لگوایا تھا وہ نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کی چیزیں سامنے ہو رہی ہیں اب نرسری میں جو دو بچوں کی سرگودہ ڈی ایچ کیو کی نرسری میں دو بچوں کی امواد ہوئی ہیں اس کا جواب کون دے گا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن دے گی یا نہیں دے گی کون ذمہ دار ہے فارود صاحب ان تمام چیزوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس پنجاب گورنمنٹ کے دور میں ان سے ہسپیٹرز اور ڈاکٹرز نئی سنبھالے جا رہے ہیں اور عدویات یہ تمام معاملہ یہ دستربنسز جو ہیں پچھلے آٹھ سال سے چل رہے ہیں کبھی ینگ ڈاکٹرز آتے ہیں اپنے ان کے سروس سٹرکچر کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی ان کے پیس سٹرکچر کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ دھرنے دیتے ہیں ہسپیٹالوں میں بند کر دیتے ہیں اوپی ڈیت بند ہو جاتی ہیں امرجنسیت بند ہو جاتی ہیں اب اس لیٹس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ جناب وہ آتے ہیں وہ پولٹیکل لوگ آتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو مارتے ہیں ڈاکٹرز کو مارتے ہیں ڈاکٹرز کی عاپت میں لڑی ہوتی ہے سینر ڈاکٹرز جنر ڈاکٹرز ایک دوسرے کی مارک اٹھائیں تو یہ کیا شو کرتا ہے یہ شو کرتا ہے ہمارے خاص کر پنجاب کے اندر میڈیکل جو ہماری انسٹیوشن نے حد پر طالب ایک انتشار ہے وہاں پر سٹیبلیٹی نہیں ہے اور سفر کون کر رہے ہیں عام آدمی جو ہے وہ دو ماسوم بچے جو ٹی وی پر دکھا رہے ہیں ان لوگوں کی جو حالت ہے بچارے غریب لوگ بڑے لوگ ان کو پوچھنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ خادمی اللہ صاحب کو دیکھنا چاہیے یہ بار 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 یہ ایک ریفلیکٹ آپ کی گورننس پر کرتا ہے یہ ریفلیکٹ آپ کے اپنے جو آپ کے اپنی جو پولیسیز ہیں کہ وہ ناکام ہو لیے ہیلتھ کیر پونٹ ایو سے آپ کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں چلے اچھا اگر جنون ڈیمانز کریں تنویر صاحب تب تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ مار کٹائی تشدد یہ چیزیں ڈاکٹرز جیسے پروفیشن میں کدھر سے آگئی بات یہ ہے کہ پاکستان غالباً دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پہ احتجاج کے دوران امرجنسی بھی بند کر دی جاتی ہے اور کئی کل بھی ہم نے یہ واقعہ دیکھے ہیں اور نو بندے چار دنوں میں اپنی جان کھو چکے ہیں ان کے قتل کا مقدمہ ان ڈاکٹروں پہ اور شباز شریف کے اوپر درج ہونا چاہیے حکومت کے اوپر حکومت کہاں ہے سینئر ڈاکٹر کہاں ہے یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے لوگوں کی میزریز کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر تو ایسے ہیں ہمارے شمشاد احمد خان صاحب فورن سیکٹری ہیں آنکھ کا اپریشن کرایا ڈاکٹر نے آنکھ خراب کر دی نواز شریف ٹریٹمنٹ کرانے گئے ان کا کیس خراب ہو گیا ناصر برٹ لاہور کا ایک صحافی ہے چند دن پہلے کا تازہ باقیہ اس کی سسٹر ڈاکٹروں کے غفرت کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی اور بندہ زینی مریض ہو گیا کبھی پیٹ میں تولیہ بھول جاتے ہیں دائیں ڈاکٹر کا اپریشن کرنا بائیں کا کرتے ہیں چونکہ پریسریز لگانا آ گیا چونکہ جلوس نکالنا آ گیا بلیک میل کرتے ہیں اور یہ یورپ والی مرات مانگتے ہیں ان کو فکس کرنا چاہیے ان کو پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے تمام چیزیں فکس کرنی چاہیے لیکن ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن سے یہ بھی سوال کیا جائے کہ آپ بھی نوجوان ہیں دیفنیٹلی آپ کے بھی ہو سکتا ہے آپ کے کئی آپ لوگوں میں سے چھوٹے بچے ہوں وہ جو دو بچے نرسری کے اندر جنہوں نے جان کھوئی ہے اس کا جواب کون دے گا اگر آپ کے بچے ہوتے تو کیا آپ بھی امرجنسی بند کر کے بیٹھ جاتے یا اوپیڈیز بند کر کے بیٹھ جاتے نرسری کے اندر جا کر پھر ٹریٹمنٹ نہ کرتے کیا ایسی طریقے سے ہوتا اچھا چلیے دوسری طرف جاتے دوسری طرف بات کریں گے ذمہداری کی بات کر رہے ہیں پروفیشن کی ذمہداری کی بات کر رہے ہیں تو ذرا کرکٹرز کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے کرکٹرز کتنی ذمہداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں عمر اکمال صاحب جو کہ اکثر ہی کانٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں اکثری کانٹرویرسیز میں ملوث رہتے ہیں ایک بار پھر کانٹرویرسی میں ڈسپلن نام کی شاید ہی ہمارے کرکٹ میں کوئی چیز رہی ہے اس سے پہلے یونس خان صاحب جو ہے کرکٹ میٹ چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد احمد شہزاد صاحب نے ڈریسنگ روم کا شیشہ توڑ دیا اب عمر اقبل صاحب جو ہے یہ ڈانس اور ان تمام چیزوں کے اندر پاروک صاحب ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہوگیا ہمارے کرکٹرز کا کیا جنٹلمنز پلے کھلا دیکھیں یہ اوورال جو ڈیٹیوریشن اور جو ڈیکلین آیا ہماری کرکٹ کے اندر یہ سارا اس کی ریفلیکشن ہے یہ سب بگڑے ہوئے نوجوان کھلا رہی ہیں دیکھیں نا جی بیسکلی مسئلہ کیا ہے ہمارے دور میں ہماری جنریشن جب ہم یونگ تھے میں سیونٹیز ایٹیز سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں تو کیا ہمارے سامنے کرکٹرز آتے تھے عمران خان ماجد خان جاوید میندار یہ کون لوگ تھے یہ پڑے لکھے لوگ تھے دیکھیں انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کھلے ہوتی کاؤنٹی کرکٹ میں جاتے تھے ان کی اپنی کرکٹ کا سٹینڈرڈ بہتر ہوتا تھا وہاں پہ یہ اچھے انوارمنٹ میں کھلتے تھے ان کا اپنا کانڈیکٹ اپنا ڈسٹیپنٹ اپنا بہیویئر بہتر ہوتا تھا اب یہ جو نیو جنریشن اپ ٹرکٹرز ہے مجھے بڑا کہنا پڑھ رہا ہے بڑے سوچ کے ساتھ کہ ایک تن کی اجوکیشنل بیگراؤنڈز کے پرابلم ہے then they don't come بسکلی سٹیٹ ٹرکٹرز تھے there are background issues ان کی گرویوینگ نہیں ہے لہذا یہ چیزیں ریسیکٹ کرتی ان کے ڈے ٹوڈے ان کے لائف کے بہیویئر میں اب داری بات ہے پی سی بی کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ نہ سا ان کی نہ تم کی اپنے ایک تو ان کو گرو کرنا ہے ان کے پروفیشنل سٹینڈرڈ بیتر کرنا ہے ان کی اپنی پسل کانڈیکٹ ان کا بہیویئر ان کا ڈسپلین ان کی گرویوینگ بھی آپ کی ذمہ داری ہے چھیک چلے یہ گرویوینگ ذمہ داری پی سی بی کی ہے تنویر صاحب درست ہے لیکن شہریار خان صاحب ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے کہتے ہیں آپ کرکٹین سے امید نہ رکھیے گا تو پھر ہم شہریار خان صاحب سے کیا امید رکھیں میرا خیال ہے کہ امید تو کسی سے نہیں رکھنی چاہیے اب پی سی بی تو نہیں بتائے گا کہ انگریزی کیسے بولنی ہے پی سی بی تو نہیں بتائے گا کہ گاڑی کیسے چلانی ہے پی سی بی تو نہیں بتائے گا کہ جب آپ آؤٹ ہو جائیں تو اپنے بیٹ کیسے جا کے رکھنا ہے ڈریسگ روم میں پی سی بی نہیں بتائے گا کہ آپ نے تھیٹر جو ہے وہ کس طرح دیکھنا ہے ڈانس دوبارہ دیکھنے کا مطالبہ آپ نے کس طرح کرنا ہے دیکھئے کچھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کچھ سادزہ کی بھی ذمہ داری ہے کچھ سوسائیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کچھ پلئیئرز کی اپنی بھی ذمہ داری ہے میں جب آپ انڈیا کو جتنا مرضی تنقید کر لیں لیکن ان کے کھلاڑیوں کے اندر جو ایک پروفیشنل ایٹیجوڈ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں عمر اکمل صاحب کے جناب میں نے کوئی قانون نہیں توڑا میری میری پروفیشنل بات کریں میری کھیل پہ بات کریں بھائی آپ میچ فکس کر لو یہ ذاتی بات نہیں ہے آپ پاکستان کے سفیر ہو اور کوئی یہ ایک واقعہ کل فیصلہ بات نہیں ہوا اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے اس سے پہلے جس کے اندر آپ کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں کسی بھی اپنا کام نہیں کر رہا داری بات ہے ان کی top leadership compromise ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کیا ایکسپیکٹ کریں جس لیے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہیروز ہیں اور ہیروز کی تربیت کی ضرورت پڑ گئی ہے ناظرین انڈیا کی بات دوبارہ کرتے چلتے ہیں جہاں وہ ہمارا آمند چورانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے راک ایجنٹ بھیج بھیج کے وہاں ایک اور چیز بھی چورا رہے ہیں وہ ہمارے گانوں کی دھنے ہیں کون کون سے گانوں کی دھنے چورائیں ہیں ذرا ملاحظہ کریے گا بہت خوبصورت ہے میرا سمن خدا ایسے نکھڑے بناتا ہے کم تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے کھائی ہے چلے تو بلٹنے جائے نہ سکو باگستان باگستان سب کامتے ہیں تجھے ارے سکت دینا میں تیری تو میرا دنیا ادھے کیا نینا بین تیرے دن میرا نیوں لگنا اوے جا 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 جی تو میرا تیری یہ تمام گانے آپ نے ملاحظہ کی ہے بھی ہم نے آپ کو نئے گانے نہیں سنائے جن کی دھنے انہوں نے چوری کی ہیں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کتنے عرصے سے یہ کام چلا آ رہے ہیں تنویر صاحب ویسے حد ہوتی ہے چوری کی بھی کیا کر رہے ہیں یہ انڈیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ اخلاقی طور پہ تو یہ بری بات ہے اور دنیا یہ صرف انڈیا نہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ اس طرح ہوتا ہے اور انڈیا تو اس لیے بھی پرابلم ہے کہ ساتھ ارب روپے کی غیر کنونی ڈی وی ڈیز جو ہیں انڈیا کی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہیں منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے میں ایک لمبی لسٹ ہے جو انڈیا کے لوگوں نے پاکستان کے جو میزک ٹونز ہیں ان کو کوپی کیا ہے دیکھیں یہ جو کوپی رائٹس کے حصول ہیں ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ایک دوسرا نکتہ نظر ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوپی رائٹس کی رسپیکٹ ہوتی تو یہ جو آج سافٹ ویئر ہمارے بچے استعمال کر رہے یہ کبھی نہ کر سکتے میڈیکل کی پچاس زار کی کتاب اردو بزار میں کوپی رائٹ کے سور خلاف ہونے کی ویسے دو ہزار پیمے مل رہی ہے اس کے ایک فائدے بھی ہیں اس کا نقصام لیکن اگر ہم کوپی رائٹس کا خیال نہیں کریں گے تو جس بندے کی کریٹیو ایویلیٹیز استعمال کر کے جس نے یہ دھن بنائی ہے اس کو اس کا فائدہ نہیں پہلے گا وہ ریسرچ نہیں کر سکے گا وہ تربیت نہیں لے سکے گا وہ میند نہیں کرے گا اور انٹیلیکچول پروپٹی کی بات کر رہے ہیں فاروق صاحب تو عجیب بات یہاں جو ورلڈ انٹیلیکچول پروپٹی ڈے ہے چھبیس اپریل کا دن ہے اور اس دن ہم نے دکھا دیا کہ انڈیا کو کتنا عادت ہے چوری کرنے کی انٹیلیکچول چور بھی ہیں انٹیلیکچول بھی چوری کرتے ہیں گانے بھی چوری کرتے ہیں وہ تو پاکستان کے عوام کا پانی بھی چوری کرتے ہیں اور تو انڈیا جو ہیں بسکلی چور لوگ ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا پانی چوری کرتے ہیں ہمارے گانے چوری کرتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں دیکھیں شایب منصور صاحب نے ایک ڈاکوپٹری بنائی دھن ہماری آپ کے نام ہوئی ایک سو سے زیادہ پاکستانی نغمیں جن کو کوپی کر کے انڈین فلم انڈسٹری نے اپنے ہاں استعمال کیا اور جو کہ ٹھیک نہیں تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چوری ہے جب آپ کرتے ہیں تو یہ فلمی سنت کے زوال کی علامت بھی ہے یہ ایک ان ایتھیکل ان پروفیشنل بات ہے اس کو ایک اخلاقی طور پر درست نہیں سبجھا جاتا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹ کلچر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سرحد آر پار اس طرح سے جو تیبے کرتے ہیں لیکن پھر پیک کریں لیکن یہ کہ اس کا کچھ ضابطہ اخلاق بڑھنا چاہیے اس کا پیک کرنا چاہیے اٹلیس آپ پوچھ لیں آپ اجازت لے لیں اس کے بعد آپ اس کو کوئی کریڈٹ دے دیں کہ پاکستان سے ہم نے یہ چیز لیا فاروق صاحب تم اس کا اتنا تو کریں سکتے ہیں اخلاقی اتنا تو نہیں وہ تو کبھی نہیں کریں گے جب ونٹ کم چھو پاکستان تو وہ تو ہمیشہ ان کی کوشی جو گی کہ پاکستان کو ہر شعبے میں نقصان پنچائے جائے اور یہ میں نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ آپ آگے اور بھی بہت کو سنیں گے سب سے زیادہ جو دھنے چوری کی ہیں انڈیا نے وہ نصرد فتیلی خان صاحب کی درجنوں ایسے گیت ہیں جو نصرد فتیلی خان نے بنائے گئے اور ان کو بعد میں اپنے انداز میں انہوں نے چوری کر کے ری پروڈیوز کیا چلیے اسی کے ساتھ ہمیں اتنے شو کے اختتام پہ جانا ہے عجیب بات یہ ہے ناظرین کے صرف اور صرف اگر بات کریں انٹیلیکچول پروپٹی کی یعنی ایسی چیزیں جو کہ ذہن سے بنائی جائیں جس طرح گانے کی دھنے وہی نہیں چوری کرتا ہے صرف فاروق صاحب نے کہا اور بھی بڑی چیزیں انڈیا چوری کیا کرتا ہے لیکن آج ورلڈ انٹیلیکچول پروپٹی ڈے ہے اور اس موقع پر انڈیا نے کتنے ہی گانے چوری کر لیا ہمارے اور ہم چھپ کر کے بیٹھے اتنا ہی بول دیتے کہ ہم نے پاکستان سے لیے خیر آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ